بعض چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے مثلا کہ انسان رمضان کے اندر روزہ رکھ کر غیبتیں کرنا شروع کر دے اہلِ زواہر نے تو غیبتوں کے کرنے سے روزہ کے ٹوٹ جانے کا حکم دیا ہے اور روزہ کے اندر غیبت کرنے سے تو سب کے ہاں روزہ مکرو ہو جاتا ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا تم نے روزہ رکھا ہے تو مجھ سے پوچھ کے افطار کرنا اب جب افطاری کا وقت آیا تو لوگ آ رہے ہیں اور آ کر پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ افطار کرلوں آپ نے کہا کرلیں یا رسول اللہ میری والدہ کرلیں آپ نے فرمایا کرلیں یا رسول اللہ میری بیٹیاں کرلیں آپ نے فرمایا کہا تو روزہ نہیں ہے روزہ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کٹھے روزہ رکھا تھا سہری کری ہے دن بر کچھ کھایا پیا نہیں ہے روزہ ہی کٹھے ہے ہمارا تو آپ نے فرما ان کو بلا کے لاؤ وہ آئیں آپ علیہ السلام نے دو کٹورے لے کے آؤ کٹورے مانگوائے گئے ان دو بچیوں سے کہا اس میں قید کرو انہوں نے جو قید کری تو اندر سے تازہ گوشت اور خون نکلا آپ علیہ السلام نے فرما دیکھا میں نے کہا تنہ کہ ان کا روزہ نہیں ہے یا رسول اللہ یہ کیا ماجرہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے سہری تو کھائی بھوک پیاس بھی برداشت کری لیکن روزہ رکھ کر مسلمان بھائیوں بہنوں کوئی غیبتیں کرتی رہیں اور مسلمان کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کا گوشت کھا لینا اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا لینا مردہ مسلمان کا گوشت کھا لینا اس وجہ سے ان کا روزہ نہیں رہا تو میرے دوستو بزرگو ہم سارا دن یہی کام کرتے ہیں روزہ بھی رکھا دائیں بائیں کی بات بھی کی تیسرے بندے کی کہانی بھی لے کے بیٹھ گئے تو یاد رکھیں ایسی حالت میں روزہ مکروح ہو جاتا ہے کیا مطلب روزہ کی برکتیں نہیں ملتی روزہ کے سمرات نہیں ملتے روزہ پر رحمتیں نہیں ملتی تو کیوں ہم صرف غیبت کر کے اپنے روزہ کو خراب کرتے ہیں تو خدا را غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائیں تیسرے بندے کی بات یہ نہ کریں تو غیبت کرنے سے روزہ مکروح ہا جاتا ہے روزے میں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے اگر کوئی ٹوٹ پیسٹ کر لے خالی برش مار لے مسواد کرنا تو ویسے مسنون ہے تو روزہ مکروح نہیں ہوتا لیکن کوئی پیسٹ لگا کے وہ اگر کسی نے ٹوٹ بس شروع کر دیا تو ایسی صورت میں روزہ مکروح ہو جاتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے ہاں اگر پیسٹ پیٹ کے اندر چلا گیا تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جھگڑا کرنے سے بھی روزہ مکروح ہو جاتا ہے اسی طریقے سے لایانی کاموں میں لگنے سے مثلا میں روزہ رکھ کر ٹیلیوین دیکھ رہا ہوں میں رمضان ٹاسمیشن دیکھ رہا ہوں جس میں نامحرم عورتیں بھی آ رہی ہیں اینکر پرسن بھی آ رہی ہیں جو نامحرم ہے میں روزہ رکھ کر تاش کھیل رہا ہوں میں شترنگ سے دل بہل آ رہا ہوں میں لڈو کھیل رہا ہوں تو ان چیزوں سے بھی علماء نے لکھا کہ روزہ مکروح ہو جاتا ہے روزہ کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں تو روزہ کو مکروح نہ کریں اپنے روزے کو ہم صحیح سلامت اللہ کے دربار میں پہنچائیں